یا رحمت اللی العالمین یا رحمت اللی العالمین الہام جامع ہے تیرا قرآن امامہ ہے تیرا ممبر تیرا عرش برین یا رحمت اللی العالمین یا رحمت اللی العالمین آئینہِ رحمت بدن سانسیں چراغِ علم و فن قربِ الٰہی تیرا گھر الفقر و فخری تیرا دھن خوشبو تیری جوے کرم آنکھیں تیری بابِ حرم نورِ ازل تیری جبی یا رحمت اللی العالمین یا رحمت اللی العالمین امامہ ہے وہ کسی تعرف کی محتاج نہیں ہے میں کیا الفاظ ادھا کروں گا جو میں کہوں گا اسے زیادہ آپ لوگ جانتے ہیں تسلیم احمد صابری صاحب زیادہ تسلیم احمد صابری ہمارے مہمان ہیں جو اس کے بعد کے سیگمنٹ میں ہمارے سب تشریف فرما ہوں گے شاہ صاحب ایک لائن تسلیم ہے صابری کے بارے میں کچھ کہیے گا کیسا آدمی ہے تسلیم صابری بہت امدہ گفتگو کرنے والے بہت زیرک آدمی اور ما شاء اللہ اخلاق کی بلندیوں پر فائز ہے سبحانہ اللہ کیا بات اچھا مجھے لیے بتاتے ہیں سعیدی صاحب جتنی ملاقاتیں ان کے ساتھ ہیں اور میں انہیں اپنے تحریک کی نظریاتی فکر کے اعتبار سے بھی میں ان سے آگاہ ہوں الحمدللہ انہوں نے نوجوانوں کی اندر دین کے جذبے کو بیدار کرنے میں اپنا ایک بہت پوزیٹیو رول پلے کیا ہے اور کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کو مل جل کر اسی طرح اس معاشرے کی اندر اُس شعور کو بیدار کرنے کی توفیق دے جو شعور ہمیں دعوت حق سے نظام حق تک لے کے جائے سبحان اللہ آپ دونوں اثرات کا بہت شکریہ آپ تشریف لائے اور ناظرین اکرام اب یہ دیکھتا ہے کہ آپ تسلیم احسابنی کے بارے میں کیا سمجھتے ہیں اور ان سے آپ کیونکہ غیر عصبی ملاقات ہے تو آپ ان سے کیا بات کرنا چاہیں گے آج میں ہمیشہ تسلیم سے اس کی سیٹ چھیننے کی کوشش کرتا ہوں اور سلامتی کے سفر میں جب ہی چلے جاتے ہیں تو یہ تو چلے جاتے ہیں مجھے بٹھا گے چلے جاتے ہیں بہت اچھے ہمارے دوست ہیں بہت ہی اچھی انسان ہیں اور ہمیشہ وہ اس سیٹ پر ہوتے ہیں جہاں میں بیٹھا ہوا ہوں لیکن آج میں یہاں بیٹھ کر آپ کی نمائنکی کروں گا اور ہم تسلیم سے بہت ساری بات کریں میں تمہید بانوں تو میں اب نہیں سمجھ رہے گی کیونکہ ہم نے کل سے آپ کو بتانا شروع کر دی بڑا شور مچا رہے تھے کہ ہمارے پروگرام میں تسلیم سابری آ رہے ہیں تو تسلیم سابری آ گئے ہیں السلام علیکم والیکم السلام میں جتنے بھی الفاظ آپ کی تعریف میں ادا کروں میرے خیال میں وہ لوگوں کے لیے بیکار ہیں لوگوں سے زیادہ جانتے ہیں آپ کے بارے میں لوگوں کی محبت ہے میں تعریف کے قابل نہیں ہوں اور یہ سمجھنا کہ میرے لیے تعریف کی جائے یہ تو شاہ صاحب کو اور سعیدی صاحب کو میں سن رہا تھا انہوں نے بڑی شفقت فرمائی ہے میں اس قابل نہیں ہوں آپ یہ کہہیں کہ آپ تعریف کے قابل نہیں ہیں لیکن آپ کو پتا ہے کہ ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ میں سیگمنٹ شروع کروں اور کالرز آنا شروع ہوں محبتیں شروع ہو جائیں اب آپ سنیں احمد مصطفیٰ ہمارے ساتھ آگئے ہیں اور آپ کی محبت میں السلام علیکم السلام علیکم مصطفیٰ کیا کہیں گے آپ تسلیم بیٹھے ہیں ہمارے ساتھ یہ مجھے بہت بہت دینے اور سب سے اچھے کم پیائے رہے ہیں سب سے اچھے کم پیائے رہے ہیں بلکل سب سے اچھے کم پیائے رہے ہیں اور اور ایسا باتے میں آ رہا کہیں جو بات کہنی ہے آپ کو یہ جاتے ہیں باتاتے جائے ہم لوٹ پریشان ہو جاتے کجھر چلے تھے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جایا کریں تو بتا کے جایا کریں بھائی ہم پریشان ہو جاتے ہیں یہ بتا کر صرف مجھے جاتے ہیں کہ پروگرام کرنا ہے کہنے کی صرف بات ہے ہر کوئی با خبر ہے کوئی بے خبر کہاں تو میرے بارے میں تو اتنا رسوائی اتنی عام ہے کہ سب کو پتا ہوتا ہے کہاں ہیں یہ دیکھو یہ تو مبنی بر اخلاص ہے نا بلکل آپ کیا کہیں گے ایسے لوگوں کو میں وہی کہہ رہا ہے کہ اس محبت پہ آپ جو ہے میں آپ کو بتا ہوں میں حقیقت بتا ہوں بہت شکریہ مصطفیٰ آپ کا آپ سنیں اپنے ٹیلی ویجن مجھے احمد مصطفیٰ میں آپ کا بہت شکریہ آدھا کر ان لوگوں کی دعاوں کی وجہ سے ہم ہیں بلا شبہ بلا شبہ ان لوگوں کی دعاوں کی وجہ سے ہم ہیں بلا شبہ یہ لوگ ہمارے پیچھے بیٹھ کر دعائیں کرتے ہیں ورنہ ہم انسان تو انسان ہے نا غلطی کتا ہی چوک ہو جاتی ہے سرزد ہو جاتی لیکن ان لوگوں کی دعاوں پھر والدین خاص طور پر جو دعائیں کر رہے ہیں پھر جو اتنے ایسے محبت کرنے والے جن کو صرف اخلاص ہے آپ سے بس صرف پیار ہے آپ کے کام کی وجہ سے اور کچھ نہیں مطلب ان کو کوئی غرض نہیں ہے آپ سے کام اور وہ پیار کرتے ہیں کام آپ اچھا کر رہے ہیں اور وہ دعا دیتے ہیں اچھا آپ کے نام کے ساتھ صاحب زادہ لگتا ہے صاحب زادہ میرے چونکہ والد صاحب جو ہے وہ سجادہ نشین ہیں جس سلسلے سے میں بیعت ہوں اور اس وجہ سے میں اکثر لوگ اس کو کچھ تھوڑا سا کیش کرانے کی کوشش کرتے ہیں آپ پاکستان سے باہر چلے جائیں تو ذرا زیادہ ہے یہ سلسلہ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرے لئے ایک عزاز ہے ایک شرح اور اس وجہ سے میرے نام کے ساتھ صاحب زادہ لکھتے ہیں لوگ اور یہ اس کی عطا ہے اس کی بہت ساری انعیات میں سے یہ ایک انعیت ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ خاندانی سلسلہ تربیت محول بے شک آپ کی والدہ بڑی خوش ہوتی ہیں آپ کا تذکرہ کر کے یقینا کیا کہیں گے آپ آج تو آپ کے پاس بھی کچھ کہنے کا وقت ہے کیوں نہیں بس مطلب میں دعا کرتا ہوں جیسی میری ماں ہے ایسی ماں اللہ سب کو عطا کرے ماں تو ماں ہوتی نہیں چاہے کسی دیو ماں نے جو ہے نا مطلب یہ ان کی پروریش ان کا میرے مطلب کس کس طرح سے دعائیں کس کس طرح سے آپ کے پیچھے چلتی ہیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں مزے کی یعنی مجھے آج تک میں ہزاروں محافل میں شرکت کر چکا ہوں مجھے کبھی یہ خوف نہیں ہوا کہ مجھے کوئی دوبارہ بلائے گا یا نہیں بلائے اس کی ایک وجہ ہے آج سے بہت سال پہلے جب میرا سٹوڈنٹ پاسپورٹ تھا سب دبائی جا رہے تھے میرا دوبائی کا ویزا نہیں لگا سٹوڈنٹ پاسپورٹ ہنے کے لئے سے تو بہت دکھ ہوا تکلیف کیوں میں پہلی دفعہ کوئی ایک انٹرنیشنل ایکسپوزیر ملنے والا تھا اور آپ کے لئے بڑی بات ہوتی ہے کہ آپ ایک انٹرنیشنل لیول پر بلائے جا رہے ہیں تو مجھے اور وہ پہلا موقع تھا میں بہت تکلیف ہوں تو میرے والد صاحب نے مجھے کہا مجھے آج تک یاد ہے انہوں نے کہا کہ بیٹے میں تمہیں ٹکٹ بھی لے دوں گا اور تمہیں کچھ پیسے بھی دے دوں گا تم دبائی ایک ہفتے کے لئے ہو آنا میں نے کہا نہیں مجھے دبائی نہیں جانا تھا مجھے تو محفل میں جانا تھا مجھے تو محفل میں جانا تھا تو میری والدہ نے مجھے دعا دی تھی کہ بیٹا تم جہاں جاؤ گے نہ بار بار بلائے جاؤ گے وہ دعا آج تک سایہ فگن ہے صرف ایک دعا نہیں ہے بہت ساری دعا ہیں میں آپ کو ایک کی مثال دے رہا ہوں میں بات کروں گا اور آپ سے شمیم صاحبہ نے ہمیں جوائن کے کراچی سے السلام علیکم اسلام علیکم ہیلو سلام علیکم وعلیکم اسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ہیلو سلام علیکم وعلیکم اسلام کیا اور کیسے ہیں ٹھیک ہے آپ الحمدللہ آپ سنائیے تسلیم احمد صابریہ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جی مجھے ان سے ہی بات کہنی ہے آپ کیجئے بلکل کیجئے سلام علیکم مجھے اور آپ کیسے السلام علیکم وعلیکم اسلام آپ ٹھیک ہے سسلیم جی اللہ کا شکر ہے آپ کو پرامہ بہت اچھے لیکھتا ہے ہمارے سب گھر والے آپ کو بہت دعا دیتے ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ بڑی محبت اور یہ میری بھیل کے بات کریں سلام علیکم وعلیکم اسلام ایکسائٹمنٹ ہے میرا خیال ہے وہ پہلے آپ اس میں بات کر لیں ہاں فرمایی آپ کیا پوچھیں تسلیم بھائی کی دعائیں بھی قبول ہوتی انشاءاللہ کریں گے بہت شکریہ آپ نے ہمیں فون کیا اچھا تسلیم ماں کی دعا تو ماں ہے آپ جاتے ہیں تو ماں تا چونکے دیتی ہیں آپ آتے ہیں تو آپ کا ماں تا چونکے دیتی ہیں ابھی بھی آپ یوکے گئے یوکے سے ہو کر آئے ہیں کتنے ڈیڑھ مہینہ میرے خیال میں آپ نے لگایا بھی تقریبا ہاں سکس ویکس اور آپ کا بیک تو تیار ہی رہتا ہے اب تو گھر میں بھی مسافر کی طرح رہتا ہم اچھا تو کئی دفعہ گیا آپ سال میں بعض اوقات ایک سائد مرتبی یوکے تو بہت دفعہ گیا یوکے تقریبا پانچھے بار جا چکا ہوں اس مرتبہ کیا تجربہ رہا ہے بہت اچھا ہم لوگ انٹرنیشن لات ایسوسیشن کی دعوت پر جاتے ہیں اور قری جاوید اختر صاحب میاں تائر نعیم صاحب اور محمد خوشتر صاحب الطاف صاحب یہ سب لوگ بڑے مخلص لوگ ہیں مجھے اس دفعہ قری جاوید صاحب بتا رہے تھے کہ جتنے پروگرام پچھلے سال سکس ویکس میں ہوئے تھے اتنے پروگرام اس دفعہ چار ویکس میں ہو گئے تھے تو پورا مطلب وہ ایک ایک چیز کو بڑا پلان کر کے لوگوں کی محبتیں جہاں پھر ہم بھی کیا ہے کہ انہیں نے جو ہمارے بحاف پر انہیں کمٹ کر لیا ہے کہ اب ایک دن ہم لندن میں ہیں دوسرے دن اگر ہمیں سکوٹلینڈ جانا ہے اور انہوں نے کمٹ کیا ہوا ہم نے کہنا ٹھیک ہے ہم نے جانا ہے کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے ہمارے بحاف پر کمٹ کی تو اس لحاظ سے مطلب بہت اچھا رہا اور وہاں کے لوگوں کی محبتیں ملکہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا جس طرح وہ پیار دیتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں جیسے ہمارے دیس سے کوئی ہمارا اپنا آیا ہے وہ اتنا پیار دیتے ہیں تھوڑا سا فیملی کے بارے میں بھی ہم آپ سے پوچھنا چاہیں گے صاحب زادے آپ کے میرے تین بیٹے ہیں تین بیٹے ہی ہیں آپ کے اور بھابی ایک ہی ہیں ایک ہی ہیں ایک ہیں اور ماشاءاللہ آپ کا بڑا خیال اکنے والی ہے تو ہم جانتے ہیں صاحب زادے کتنے بڑے ہیں کیا عمرے ہیں میرا جو بڑا بیٹا ہے وہ بارہ سال کا ہے ماشاءاللہ اور اس سے چھوٹا وہ سات سال کا ہے اور اس سے چھوٹا جو ہے وہ دو سال کا ہے بلکہ اب تو میں انگلینڈ گیا تو وہ ہمارے ہاں ایک پروگرام چلا تھا جس میں وہ آپ روبرو اس کی پوری دن کی روٹین اور وہ گھر دکھایا تو گھر دکھایا تو اس میں بچے بھاوی تھی اس میں ساتھ تھے بالکل سب تھے اچھا تو ہمارے ایک برمنگم میں ایک دوست ہوتے ہیں علی اختر صاحب ان کی بیٹی ما شاءاللہ بہت اچھی بچی اس نے مجھے کہا تسلیم بھائی آپ کہ ہم نے چھوٹا بیٹا دیکھا وہ بہت کیوٹ ہے اس کے لیے بہت سے تحائف انہوں نے مجھے تو مجھے پیار کرنے والے میں مجھے حیران ہوتا ہوں کہ کس طرح آپ کی اس کیو ٹی وی کے ذریعے اس ذکر کے تفیل کس طرح آپ کی دنیا بھر میں ایک فیملی بن گئی ہے لوگ عزت بھی کرتے ہیں اس ذکر کے تفیل ہے ورنہ اور کیا ہے ہمارے پاس صحیح بات اچھا یہ بتائیے گا کتنے پندرہ سال ہوگا آپ کی شاندی کو آپ کو دوسری کروانا چاہ رہے ہیں کہ نہیں وہ تو خیر ہو بھی نہیں سکتی ہے ماشاء اللہ بھاوی بہت اچھی ہیں اور مجھے معلوم ہے نہیں وہ اتنی اچھی ہیں کہ میرا جی چاہتا ہے ایسی ایک اور ہوں اچھا ہے نہیں آپ کا دل چاہتا ہے نہیں مزاق سے ہونے کوئی نہیں دے گا اساتذہ میں کون ہیں جن سے آپ نے سیکھا جنہوں نے آپ کی رہنمائی کی یہاں تک پہنشنی میں جن لوگوں کا ہاتھ رہا بہت لوگ ابتدائی طور پر جو لوگ مجھے ملے جو مجھے اس طرف لے کر آئے ابتدائی طور پر ایک تو میرے پیرو مرشد جن کی وجہ سے جن کی تربیت کی وجہ سے میں اس طرف آیا پھر والدین کا بہت مطبیق حوصلہ افضائی ان کی رہی پھر بہت سے لوگ ایسے باہر آپ کو ملتے ہیں خاجہ اشرف صاحب جنہوں نے بہت حوصلہ یعنی یہ عوائل دور میں خاجہ صاحب نے بڑی شفقت فرمائی اور مجھے بہت حوصلہ دیا کہ تم جو ہے اکرم مجاہد صاحب ایک صاحب تھے اور بہت سے ایسے نام ہیں یقیناً جس کو عام لوگ جن کو لوگ نہیں جانتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ اس وقت پہ جو نات کی محافیل ہوتی ملا دوتا ہے اس میں الحمدللہ اللہ تعالی نے آپ کو ایک بڑا مقام دیا ہوا ہے اور کٹیگری کوئی نہیں ہوتی ہے لیکن بہرحال آپ اس وقت لیڈنگ پوزیشن میں ہیں ایک اور بڑا نام تھا اس سے پہلے وہ بھی بہت شیر سنایا کرتے تھے ان کو بہت زیادہ شیر آشاریات تھے اللہ تعالی نے ان کو اپنے پاس بلایا ہے میں نام نہیں لے رہا ہوں شہریار قدوسی شہریار قدوسی قدوسی کا نام آپ خود لیں اور ان کا میرا خیال ہے کہ شاید ہی کوئی میرا ایسا انٹروو ہو جس میں میں نے شہریار بھائی کا ذکرنگ نہ کیا شہریار بھائی سے میری بہت اچھی دوستی تھی اور ہر دوسرے تیسرے دن ان سے میری بات ہوتی تھی اور ایک کال ایک گھنٹے سے کم نہیں ہوتی شیر کو کس طرح سے پڑھنا چاہیے ان کا حافظہ بہت اچھا تھا بہت اچھا حافظہ تھا پھر بار موقع شیر پڑھتے تھے وہ وائس آور بھی وہ بہت کیا کرتے ہیں وائس آور بھی ان کی بہت اور پھر انہوں نے قرآن مجید کے بھی کچھ جو ہے وہ صورتیں کچھ انہوں نے ریکارڈ بھی کرتے ہیں مجیستگی بہت زیادہ بہت زیادہ بہت حاضر نماغ بہت ذہین آدمی ہیں بہت ذہین بہت میں نے جتنے لوگ اس شعبے میں دیکھے ہیں کم ان جیسے دیکھے ہیں اختر صدیدی صاحب ایک بہت بڑا نام تھا پنجاب کا وہ بھی مطلب اختر صدیدی بھی ایک انجمن تھے اپنے اندر اور محافر انات کی نقابت کے حوالے سے ان کا بہت منفرد انداز تھا جو کوپی نہیں کیا جا سکتا سیکھنے سے مراد یہ کہ میں مطلب جو لوگ ان دونوں سے واقف ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ میرا انداز بلکل مختلف ہے ان دونوں سے اور بلکل اس میں ایک نیا پن تھا تو یعنی میں ان سے بہت دونوں سے بہت متاثر ہوں لیکن ایسا سیکھنے کا مرحلہ ہمارے ہاں آدمی لوگوں کے عطوار سے سیکھتا ہے یقینا محفل میں ان کے ساتھ بیٹھتا ہے تو ان کی کچھ ایسی باتیں ہوتیں ہیں ضروری نہیں کہ آپ ان کو نقل کرنے لگے میں نے اس لحاظ سے یوسف میمن سے بہت کچھ سیکھا وہ تو آپ کے ساتھ بہت رہتے ہیں بہت میرا ان کے ساتھ بہت سفر رہا بہت سیکھا ان سے لوگوں کو ڈیل کرنا سیکھا ہوتا بہت ذہین آدمی ضیعہ صاحب دبائی سے پہلے ان کو شامل کرتے ہیں پھر یوسف بھائی کے حوالے سے بات کریں گے السلام علیکم وآلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ تصریم عمر سابری ہمارے ساتھ موجود ہیں ضیعہ صاحب جی جی ماشاءاللہ میں تو آج بڑی خوشی ہوئی ہے ان کو دیکھ کر لائیو پروگرام میں انٹرویو میں اور میرا تو ان کا ساتھ کافی تقریباً بارہ تیرہ برست کا ہے اور میں کافی دیئے سے پروگرام دیکھ رہا تھا اور آپ جو بات کر رہے تھے اللہ تعالی نے جو ان کو اتنی نعمتیں اور اس طرح خوشی آتا فرمائی ہیں ان میں سے اگر میں سوچوں تو جو میں نے ان کی شخصیت میں دیکھا ہے سب سے بڑا پہلو وہ اجزو انکساری جو ہے نا وہ بہت بڑی چیز ہے ان کی جو طبیعت میں ہے جو کہ جو کہ سب سے بڑی بات ہے آج کے دور میں کہ جس طرح ان کی طبیعت میں اخلاق میں جو اس طرح کا بڑا پنگ کہ ہر ایک کو عزت دینا اور ہر ایک کو عزت کے ساتھ جو ہے نا بات کرنا اور ہر وقت جو ہے نا اور سب سے بڑی بات جو کام کے بارے میں اگر نہ کہوں ان کے تو کام میں جو مجھے چیز نظر آئے کر جو ایک جہدہ مسلسل کی طرح کہ ہر ایک محفل میں الگ الگ کلام کی تیاری کرنا اور ہر ایک جگہ جیسے ابھی انگلنگ کے ٹور پہ گئے تو مجھ سے جاتے ہوئے ملتے ہوئے گئے یہاں دبائی میں اور مجھے کتنے نئے کلام سنا ہے کہ یہ اب اس ٹور میں یہ میں نے نئے پڑھنے ہے تو یہ بہت بڑی چیز ہے کہ ہر وقت محنت ہم ورکتے گاتے ہیں عوام کو کچھ نہ کچھ نیتے رہنا بہت اچھی بات ہے جیسے یہ ان کی طریقہ میں میں دیکھتا ہوں مسلور بھائی اللہ تعالیٰ ان کو خوشیہ دے اور نیتوں سے نوازیں ہماری دعائیں ہیں ان کے ساتھ محبت ہیں پیار ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اسی طرح خوشیہ بانتا رہے بہت شکریہ بہت نوازش آپ کے اور یہ دعائیں جو آپ کی ہیں اللہ تعالیٰ اس لئے قبول فرمائے گا انشاءاللہ کہ یہ اس پر آمین صرف میں نے نہیں کہا بلکہ پتہ نہیں کتنے کروڑوں لوگوں نے آمین کہا آپ کو آنے ساتھ ہیں ٹیل فون لائن پر پروفیسر میرا بین دن آپ نے جلزی کھڑا دیا آج اللہ اکبر السلام علیکم سر والیکم سلام جناب والا والیکم سلام الحمدللہ سر کلاب ہمارے ساتھ تھے آج تصویم ہمارے ساتھ السلام علیکم والیکم سلام جناب والا سر مجھے بہت بہت خوشی ہوئی بہت بہت خوشی ہوئی آپ میرے لئے میرے لئے بڑی اہم اور اعزاز کی بات ہے اس لئے کہ ابھی ذکر ہو رہا تھا کہ کن لوگوں سے سیکھا تو ایک یہ شخصیت ہے جس سے میں نے بہت کچھ سیکھا جن کو ہم دیکھتے رہتے ہیں اور سنتے رہتے ہیں اور سیکھتے رہتے ہیں آپ تصمی کے بارے میں کیا کہیں گے سر جی میں یہ عرض کروں گا پہلی بات تو یہ کہ اب وہ ان کی کیسیات کا اور ان کی صفات کا تو قائل ایک عالم ہے جہاں جہاں ان کی آواز جا رہی ہے ان کی گفتبو جا رہی ہے ان کی خطابت کی کیسیت جا رہی ہے وہ سب تسلیم کرتے ہیں اس میں باب مسمعہ ہیں دوسری بات جو مجھے یہاں آس کرنے ہو یہ ہے کہ دیکھیں کسی بھی ناظم کے لیے مولن کے لیے کومپیئر کے لیے انکرپارسن کے لیے مربوط گفتگو کرنا بہت مشکل ہوتا ہے کہ ان کی گفتگو کو اگر ٹرانسکرائب کرنی جائے تحریر میں لے آیا جائے تو وہ ایک مربوط تحریر ہو اور اس میں کسی کارٹشانٹ کی ضرورت نہ ہو یہ میں نے صفت ان میں دیکھی ہے بحمد اللہ اور میں اطلاع خوف تربیت کہہ سکتا ہوں کہ جب یہ گفتگو کرتے ہیں تو اس کو منظر بھی تگر کیا جائے تو تحریر ہی گفتگو تقویر کے انداز میں ہوتی ہے کیا بات بہت اچھی بات دوسری بات میں یہ بھی اس کرنا چاہتا ہوں کہ جب اشار کے حوالوں کا آتا ہے تو یہ برجستہ اس جگہ وہ شہر استعمال کرتے ہیں جہاں کہ اسے استعمال کیا جانا چاہیے چاہیے وہ نات کا ہو یا منقوت کا ہو حمد کا ہو یا کوئی اور اشارہ ہو آخری بات دوسری زمان میں مجھے یہ بھی اعت کرنی ہے کہ ان کے ہاں جو شاہستگیے سوٹ کہتے ہیں اسطلاع میں یعنی آواز کی شاہستگی یہ تو ہوتا ہے لہجے یا لفظوں کے انتخاب بھی شاہستگی کا معاملہ لیکن آواز میں کلچرڈ وائز جسے انگریزی میں کہتے ہیں اور ہم جب بات کیا کرتے تو تکہ رہتے ہیں کہ یہ کلچرڈ وائز ہے بہم دلہ بہم دلہ ان کے یہاں وہ کلچرڈ وائز کا ایسا انصر غالب ہے کہ جب یہ گفتگو کرتے ہیں تو جی چاہتا ہے کہ ان کے زیرو بم کو کانوں میں ایک رس گھولنے کے انداز کی طرح سے تسلیم کیا جائے کیا بات ماشاء آپ کی محبت ہے بہت آپ کی محبت ہے آپ نے انیلائیز بہت اچھے طریقے سے آپ کی شفقت ہے یہ سب بہت شکریہ سر بہت نوازش بہت نوازش آپ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ بھی آئے یہ سند ہے یہ بلکل یہ سند ہے یاد دکھئے گا اور میں جلے سونے لگا اگر یہ مطلب انوار زہی کہہ رہے ہیں تو مطلب سمجھیں کہ یہ میں نے کہا سند ہے مطلب اس سے آگے کوئی بات اچھے وہ جو آپ کی کلچرڈ وائز ہے وہ جو زیرو بم ہے آپ کے لہجے کا آپ جس خوبصورتی کے ساتھ برمہر اشار سناتے ہیں محافل میں یہاں بھی کچھ فرمائیے گا ابھی زیاج اس کا ذکر کر رہے تھے نا میں اشار وراجل کا کوشش کوشش کرتے ہیں کہ کیا اس میں کچھ میں ایون آج سے ورافانہ لکا ذکر میرا خیالت جو موسٹ پاپلر چیزیں ہیں ان میں سے یہ ایک ورافانہ میں نے اس میں بہت ساری تبدیلیاں کی ہیں بہت ساری گرہ بندیاں کی ہیں بہت ساری نئی اس میں بندشیں بندشوں کا احتمام کیا ہے کہ اس میں لوگوں کو سننے والوں کو نیا پن میں آپ کو چند شئر نئے سوناتا ہوں جس طرح ابھی زیاج اس طرح ذکر کر رہا تھا اور اس کا بہت مزہ لیا کہ جو آنکھوں سے لگائی جائے گی مٹی مدینے کی تو جلوے ارش کے دکھلائے گی مٹی مدینے کی شیز دیکھئے اور سب کی توجہ ناظر بھی میں چاہتا ہوں توجہ سے سنیں کہ مدینے کی زمین پر صاحبِ میراج رہتے ہیں مدینے کی زمین پر صاحبِ میراج رہتے ہیں یہیں سے آسمہ کہلائے گی مٹی مدینے کی یہیں سے آسمہ کہلائے گی مٹی مدینے کی اور شبِ حجرت صفہ مروہ حرا کی چوٹیاں آپس میں باتیں کر رہی ہیں کہ اب تو حضور تو مدینے جا رہے ہیں اب کیسے دکھ کا اظہار کیا آغا سروش شاعر ہیں کہتے ہیں کہ صفہ مروہ حرا کی چوٹیاں بولی شبِ حجرت صفہ مروہ حرا کی چوٹیاں بولی شبِ حجرت ہمارے آگے اب اترائے گی مٹی مدینے کی ہمارے آگے اب اترائے گی مٹی مدینے کی اور بقول یوسف بھائی یہ پانچویں شعر ہے جو پنجتن پاک کی بارگاہ میں نظر کیا جاتا ہے کہ جدہ ہوتی نہیں ابن علی کے پائے اثر سے جدہ ہوتی نہیں ابن علی کے پائے اثر سے زمینِ کرولا تک جائے گی مٹی مدینے کی اور مقتہ بہت ضروری ہے آگا سروش ہندوستان کے شاعر ہیں ان کا میں نے پہلے بھی کلام پڑھا یا محمد ایسی عزت آپ نے پائی کہ بس تو یہ انہی کا کلام ہے مقتہ میں کہتے ہیں کتنے یقین کے ساتھ کہ بھلا مجھ کو زمینِ ہند کب تک روک سکتی ہے کیا بات ہے بھلا مجھ کو زمینِ ہند کب تک روک سکتی ہے سروش ایک دن مدینے جائے گی مٹی مدینے کی سروش ایک دن مدینے جائے گی مٹی مدینے جو آنکھوں سے لگائی جائے گی مٹی مدینے کی ہمارے وہ جو ہے صفہ مروہ والا صفہ مروہ ہرا کی چوٹیاں بولی شبہ ہجرت صفہ مروہ ہرا کی چوٹیاں بولی شبہ ہجرت ہمارے آگے اب اترائے گی مٹی مدینے کی کیا بات ہے اچھا ایک بات اور کہ آپ نے ایک اور نیا کام یہ کیا کہ جو نقابت بھی ایک بڑا اچھا منصب ہے بڑا منصب ہے کہ آپ پوری محفل کو لے کر چلتے ہیں لیکن آپ نے وہاں ایک نیا کام یہ کیا کہ اب صرف کمپیرنگ کمپیرنگ نہیں رہ گئی ہے ایک پرفارمنس ہو گئی ہے کتنے ممالک ہیں ایسے کہ جہاں آپ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی محفلیں سجانے کے لیے گئے دیکھیں جی میں جہاں بھی گیا ہوں یا تو محفلیں سجانے کے لیے گیا ہوں یا جس کی محفل سجاتے تھے اس کے قدموں میں گیا ہوں اس کے قدموں میں ٹھیک ہے مالا کوئی پرسنل ٹور میرا نہیں رہا میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری ہوئی میری عمرے کی سعادت بھی حج کی سعادت بھی حاصل ہوئی الحمدللہ اور اب پھر تڑپ ہے کہ سرکار طلب فرمائیں بہت عرصہ ہو گیا اور بہت جب مدینے کا تذکرہ آتا ہے تو اب بے چینی بڑھ جاتی ہے بے قراری پھر کئی ممالک میں گلف کے کئی کنٹریز میں جانا ہوا یو اے ای کے تقریباً تمام ریاستوں میں سٹیٹس میں میں نے پروگرام کی ہیں کوئیت میں میں گیا ہوں انگلنڈ گیا ہوں سکوٹلنڈ گیا ہوں اب انشاءاللہ اپریل میں یورپ میں جا رہا ہوں میں ایک ہفتے کے لیے نورویہ ہے جرمنی جس کے ہم موریشیس ہے ساؤت اکریسہ ہے اسی طرح کئی اور ممالک انڈیا بنگلہ دیش اچھا انڈیا میں سنائی بہت بڑا پروگرام اتنا بڑا مجموع تھا تعداد بھی آپ بتائیے جگہ بھی آپ بتائیے اور اس کا احوال بھی آپ بتائیے بس بہت سے پروگرامز لیکن خاص طور پہدرباد دککن میں بہت بڑی محافل ہوئی تھی آپ کی حاجی سیٹ جو ہیں آپ کی بات آپ کی بات کیونکہ آپ کی دوست کا انڈیا سے فون آیا ہے اچھا جا کون ہو سکتے ہیں مولانا عسید اللہ اکبر السلام علیکم سر جی والیکم اسلام عسید بھائی اسلام علیکم جی والیکم اسلام علیکم اللہ کا شکریہ الحمدللہ سر بڑی نوازش بہت مہروانی بہت شکریہ میں نے آپ کی محبتیں یاد آتی ہیں اور بس میں نے دل چاہا کہ آپ سے بات ہو دیکھیں آپ کا کلام ہی میں آج میں ارادہ کر کے آیا تھا کہ آخر میں مجھے وہ پڑھنا ہے اور پڑھیں گے انشاءاللہ اور میں نے ان کو بتایا وقفے پڑھیں گے انشاءاللہ یہ میری لئے اور مزید سعادت کی بات ہے کہ میرا کلام آپ جیسے خوش گلو اور اندہ کلام پڑھنے والے کی زبان زیادہ ہوتا ہے اور پوری دنیا میں لوگ ریکھتے اور میں سمجھتا ہوں کہ میرے اس کلام کی بقار اور عزت میں مزید اضافہ ہوتا ہے جب وہ تسلیم پادری کی زبان سے نکلتا ہے نہیں سرکار آپ مدہ میرے لئے شرف ہے کہ میں آپ جیسی شخصیت مطلب یہ ایسے نوجوان کہ میرا خیال ہے کہ بہت کم اتنا سوق اور شوق بلکل بلکل یقیناً لوگ ان سے واقف ہیں ان کے علم و فضل سے واقف ہیں کہ کیسے اور کتنے متحرک شخصیت ہیں یہ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید برکتیں دے حسید بھائی جی بس میں یہ سکنا چاہوں گا کہ آپ کا یہ سفر ہے جو عشق رسول کو باٹھتے ہیں آپ پوری دنیا میں اپنی ناتفانی کے ذریعے محافیل کے ذریعے تو ہماری دعا ہے کہ یہ قائم رہے اور عشق رسول کی شمعے ایسے ہی فروضہ رہے آمین اور نات کی برکتیں اور فیضان آپ کو بھی ملے اور آپ کے سبتے میں تمام کیو ٹی وی دیکھنے والوں کو ملے اور ہم بھی اس سے مستقیز ہوں آمین آمین بہت شکریہ بہت شکریہ سر بہت نوازش بہت نوازش آج آپ نے تو ایسے ایسے لوگوں سے ملاقات کرا دی آتے ہی کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں کون ہے ہمارے ساتھ آئیشہ ہے کراچی سے السلام علیکم السلام علیکم انکر آج آپ کی کال مل گئی تو پروگرام اور اچھا ہوگا اور آپ کو پتا ہے کہ آج سابری میں ہمارے ساتھ موجود ہیں وعلیکم السلام وعلیکم السلام فرمائیے بیٹا انکر سے یہ کہنا ہے کہ ماشاءاللہ آپ محافی کے بات چاہے ہیں یقینا اور آپ مختلف ممالک میں جاتے ہیں لیکن آپ یہ بتائیں کہ آپ کو سب سے زیادہ لکھ گف مجھے آتا ہے اور آپ سے بات کرنی سائی دنکر کہ آپ جس طرح آج کی مہمان ہے بہت اچھی مہمان ہے ماشاءاللہ اسی طرح آپ تاہر وقادری صاحب کو اور محمد اکمان صاحب کو بھی بلانے شکریہ وہ جواب میں آپ سے لے رہا تھا کہ وہ محفل جس میں تعداد بھی بہت تھی اور آپ نے مجھے کیونکہ وہ قصہ بہت خاص طور پر سنای میں بتاؤ محفل کا تعلق تعداد سے ہے نہیں جو یادگار چیز ہو نا کہ آپ میرے خیال سرکار کی محفل کا تعلق سرکار کے کرم سے ہے جہاں کرم ہو جائے سرکار کی آپ کو محسوس ہو آنسو نکل آئے نا فرمایا گیا کہ سمجھو کہ اگر اللہ اور اس کی رسول کے خوف سے آنسو نکلے ہیں تو سمجھو کہ فرشتے نے تمہارے سینے پر ہاتھ رکھا ہے کیا بات ہے اس کا معاملہ بلکل مختلف ہے جہاں سرکار کا کرم ہو جائے وہ محفل بڑی ہے مطلب تعداد سے میں تو پانچ سات آٹھ دس گھر میں کمرے میں لوگ بیٹھے ہوں محفل کبھی کبھی ایسی محفل ہوتی کہ آپ تصور نہیں کر سکتے شیڈول میں نہ ہو ایسی میرے تجربات ایسے رہے ہیں کہ شیڈول میں نہیں تھی محفل اور ایک صاحب بہت زد کر کے اسرار کر کے ہمارے ہاں بس دس منٹ کے لیے چلے چلے میں نے ڈیڈر گھنٹا پڑا وہاں یعنی آپ تصور نہیں کر سکتے کہ ایسی محفل ہو سکتی ہے تصور بڑا کم ٹائم ہے ہمارے پاس آج پھر احساس ہو رہا ہے وقت کم ہے آپ کے تین ماشاءاللہ صاحب زادی ہیں کوئی دوسرا تسلیم ہے صاحب جی تیار ہو رہا ہے مجھے مطلب ابھی اتنی اس عمر میں تو ظاہری بات بچوں کے اندازہ نہیں ہوتا ان کا ذوق اور شوق ہے نات سے ظاہری بات ہے شوق جو ہے وہ ان کے ہاں بچپن میں ظاہری بات ہے ان کو پتا ہے کہ یہ سرکار کی نات اور وہ شوق ہے اب کون آگے چل کر کس طرح سے اس کو ایگزیکیوٹ کر پاتا ہے یہ تو میں تو تمنا کرتا ہوں کہ اس چیز سے جوڑے رہیں بھابی کا فون آیا ہے بسم آیا چلیں پھر نہیں بھابی نہیں آج ہم چاہیں گے کہ آپ نے مولان ساپ کا انڈیا سے فون آیا تو نہیں بتایا تھا ایک کلام ہے حضور غوث پاک کی منقبت ہے حضور غوث آزم کی اور یہ بہت ہی خوبصورت مجھے بہت پسند ہے میں نے کئی محافل میں پڑھیں اور میں اب کوشش کر رہا ہوں کہ ایسے کئی محافل میں مزید پڑھوں کہ ایسے کلام لوگوں کو کہ ایک بے بس ہے بے کس ہے جو مشکلوں میں گھرا ہوا ہے اس کو کوئی آواز آرہی ہے اور وہ آواز ہی آرہی ہے کہ ظلمت شب میں اچانک دل تیرہ چمکا گویا وادی دعا میں کوئی شولہ چمکا یا شب تار میں جیسے ید بیزہ چمکا یعنی سوئی ہوئی قسمت کا ستارہ چمکا آئی آواز کہ تو اتنا پریشان کیوں ہے اتنا افسردہ و رنجیدہ و حیران کیوں ہے ایک ہستی ہے اگر اس سے تو فریاد کرے اس سے گر شکوائے بے رحمی سیاد کرے وہ ابھی تجھ کو غم دہر سے آزاد کرے دل ناشاد کو تیرے وہ ابھی شاد کرے کیا بڑی بات ہے اس کو غم ہستی کا علاج وہ تو کر دیتا ہے دوبی ہوئی کشتی کا علاج وہ سمجھنے والا سمجھا نہیں تو اس نے مزید کھولا حسید صاحب کہتے ہیں کہ ہاں وہی غوث کہ ہر غوث ہے شہدہ جس کا پرتوے نور ازل ہے رخ زیبہ جس کا اولیاء چومتے ہیں نقش کفے پا جس کا شیر کو خطرے ملاتا نہیں کتہ جس کا جس کے قدموں کے نشان گردن افراد پہ ہے دوش اکتاب پہ ابدال پہ اوتاد پہ ہیں یعنی وہ غوث جہاں حضرت عبدالقادر بے نشانوں کا نشان حضرت عبدالقادر قطب اکتاب جہاں حضرت عبدالقادر قبلہ و کعبہ جہاں حضرت عبدالقادر چلونی کے در دولت پہ لیے چلتے ہیں آ تجھے باب اجابت پہ لیے چلتے ہیں اب تُو باب اجابت پہ آگیا تو سن کیا کرنا ہے کہ تُو بھی گر چاہتا ہے غم کا مدعوہ یوں کر تُو بھی گر چاہتا ہے غم کا مدعوہ یوں کر ایک جملے میں علاج غم فردہ یوں کر دلِ بیمار کو ایک آن میں اچھا یوں کر آ درِ غوث پہ اور عرضِ تمنا یوں کر کہ غوثِ آزم بمنِ بے سروساما مددے غوثِ آزم بمنِ بے سروساما مددے قبلہِ دی مددے قابعاِ امام مددے غوثِ آزم بمنِ بے سروساما مددے قبلہِ دی مددے کعبہ ایمان مددے غوثِ آزم بمنے بے سروسامہ مددے قبلہِ دی مددے کعبہ ایمان مددے ماشاءاللہ ناظرین اکرام میں اکثر کہتا ہوں کہ وقت کم ہے آج واقعی وقت بہت کم تسلیم سے ہماری بات تو ہوتی رہتی ہے لیکن آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں یعنی بات کی میں نے آج اس نے مجھے بہت مزایا میری ذاتی خواہش بھی یہ تھی اور ہمارے ڈائریکٹر نادر شاہ خان کی ذاتی خواہش بھی یہ تھی کہ ہم روشنی میں تسلیم کو بلوائیں تسلیم کے ساتھ بیٹھیں اور یہ پہلی یا آخری ملاقات نہیں ہے انشاءاللہ ہم پھر بلوائیں گے پھر بیٹھیں گے جو آج رہ گیا ہے وہ بات آئندہ ہوگی جو آج رہ گی لیکن چلتے چلتے مجھے بھی روشنی میں آ کر اچھا لگا ورنہ اس وقت میں سو رہا ہوتا ہوں اور روشنی میں آیا روشنی پروگرام کے بارے میں کچھ بتائیں آپ دیکھتے ہیں کبھی کبھی یعنی جب موقع مل جائے لیکن زیادہ تر جب بھی دیکھا ریپیٹ میں دیکھا کل اتفاق سے میری آنکھ کھل گئی تو وہ ہجامہ والے جو ڈاکس صاحب تشیف لائے ہوئے تھے اور میں بہت عرصے سوچ رہا ہوں والدہ صاحب اور والدہ کے لیے بھی کہ وہ ہجامہ جو ہے نا وہ کروایا جائے اور اپنے لیو میں نے بھی ایک دفعہ ایک مرتبہ کروایا تھا تو میں کل دیکھ رہا تھا وہ تو طریقہ الاد ہے وہ تو انشاءاللہ ہوگا پروگرام کے بارے میں بھی تو بتائیں پروگرام بہت روشنی مطلب میرا خیال ہے کہ اس وقت جتنے سلوٹ ہے اور مختلف چینلز پر پیش کیا جا رہا ہے کیو ٹی وی الحمدللہ ممتاز رہا ہے کیو ٹی وی اپنے کانٹنٹ کے تعلق سے اپنی پریزنٹیشن کے تعلق سے دائرہ تمیز میں رہتے ہوئے دائرہ اخلاق میں رہتے ہوئے ورنہ پتہ نہیں لوگوں کی پسند کو کیا ہو گیا ہے مجھے نہیں سمجھ میں آتی دل چاہتا ہے کہ کم از کم کم از کم ایک ہفتے دو کم از کم بیٹھ کے آپ کرنے نہیں ہزاروں خواہش ہیں ایسی کہ ہر خواہش پر دم نکلے بہت نکلے میرے ارمان لیکن یہ ارمان آپ کا ذور پورا ہوگا ناظرین کرم انشاءاللہ بات آگے بڑھے گی جب آئندہ ہمارے ساتھ تسلیم آکے بیٹھیں گے آج ہی آئے مجھے معلوم ہے آپ کو بھی اچھا لگا ہوگا کیونکہ مجھے بہت اچھا لگا ہے جن کی کالز نہیں مل سکتی جو کال کر نہیں سکتی جو بہت کچھ کہنا چاہتی تھے وہ ساری محبتیں میں آپ کی جانتے ہیں تسلیم پر اچھاور کر رہا ہوں دعاوں بھی یہاں دکھئے گا اللہ حافظ آ درِ غوث پہ اور عرضِ تمنا یو کر کہ غوثِ آزم بمنے بے سر و ساما مددے غوثِ آزم بمنے بے سر و ساما مددے قبلہِ دی مددے کعبہِ ایمان مددے غوثِ آزم بمنے بے سر و ساما مددے قبلہِ دی مددے کعبہِ ایمان مددے غوثِ آزم و منِ بے سر و ساما مددے قبلہِ دی مددے کعبہِ ایمان مددے